اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن ورلڈز اور میں ہوں زنفر اقبال ناظرین انسان کا جمعی لینا یہ ظاہر کرتا ہے کہ انسان کو نیند آ رہی ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے اگر آپ نظر اتروانے کا دم کروانے جاتے ہیں تو دم کرنے والے کو بار بار جمعی اس بات کی نشان دے کرتی ہے کہ آپ کو سخت نظر لگ چکی ہے جمعی ایک استراری قفیت ہے جو انسان پر عام طور پر سونے سے پہلے سو کر اٹھنے کے بعد اکتاہتھ کاوٹ وغیرہ کے دوران تاریح ہوتی ہے لیکن جمعی لینے کا آغاز بچہ ماں کے پیٹ سے شروع کر دیتا ہے یعنی ایک ایسی قفیت ہے جو انسان فطر سے لے کر آتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم جمعی کیوں لیتے ہیں اور اس کا کیا مقصد ہے اور ساتھ ہی یہ بھی جانیں گے اسلام جمعی کے بارے میں کیا کہتا ہے ویڈیو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں بہت سی حدیث میں جمعی کے متعلق اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان ملتے ہیں جس میں جمعی کے دوران موں پر ہاتھ رکھنے کی تلقین کی گئی ہے اور بعض اگر شاد ملتا ہے کہ اسے روکو جمعی کے دوران موں پر ہاتھ رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ جمعی ایک آدمی سے دوسرے کو فوراں لگتی ہے بلکہ یہ ایک انسان سے جانوروں حاصل طور پر کتے بلی پرندے سامپ اور بندروں میں پھیلتی ہے اس طرح جانوروں سے انسانوں میں بھی پھیلتی ہے ایک تحقیق کے مطابق جمعی قریبی دوست رشتہ داروں میں زیادہ تیزے پھیلتی ہے اگر آپ کسی ایسی جگہ جہاں آپ کا قریبی عزیز بھی موجود ہو جمعی لیں گے تو دوسروں کی نسبت قریبی عزیز کے جمعی لینے کے چانسز زیادہ ہوں گے میڈیکل سائنس نے جمعی پر بہت سی تحقیقات کی ہیں جس میں انسانوں اور جانوروں کی جمعی لینے کے ایک سے زائد وجوہات نوٹ کی گئی ہیں ایک تحقیق کے مطابق جمعی آنے کی ایک وجہ ہون میں کاربن ڈائیک سائر کی مقدار کا بڑھنا ہے اور جب یہ مقدار بڑھتی ہے تو خون کو اکسیجن کی ضرورت پڑھتی ہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے جمعی کے دوران اکسیجن کی اتنی مقدار جسمیں داہل نہیں ہوتی جتنی عام سانس لینے کے دوران داہل ہوتی ہے جب کوئی جانور تکاور یا بوریت کے باعث جمعی لیتا ہے تو یہ گروپ کے دوسری جانوروں کے لیے ایک پیغام ہوتا ہے کہ باہبر رہیں حالات پر نظر رکھیں نروز ہونا میں جمعی پیدا کرتا ہے نروز پیدا ہونے کے بعد انسان کا جسم فوری ایکشن کے لیے تیار ہوتا ہے اور ایک تحقیق کے مطابق ایسے موقع پر جمعی لینے سے جسم جلدی الٹ ہو جاتا ہے یہ بات بھی نوٹ کی گئی ہے جہاز سے پیرا شوٹ کے دریئے چلانگ لگانے والے فراد اکثر چلانگ لگانے سے پہلے جمعی لیتے ہیں اور اٹلیٹس رات بھی کھیل سے پہلے جمعی لیتے ہیں اور یہ جمعی ان کو چاکو چوباند رکھتی ہے دماغ کا درجہ حرارت اگر بڑھ جائے تو بھی جمعی پیدا ہوتی ہے اور دماغ کو اٹھنڈا رکھنے کا باعث بنتی ہے ایسا عام طور پر اس وقت بھی ہوتا ہے جب آپ دماغ سے کوئی ایسا کام لے رہے ہوں جس میں آپ کا دل نہ لگ رہا ہو دماغ کو ایسا کام کرنے کے دوران زیادہ مشاکت کرنی پڑتی ہے جس سے اس کا درجہ حرارت زیادہ بڑھتا ہے جس سے کام کرنے کے لیے جمعی آنا شروع ہو جاتی ہے اگر انسان کے دماغ کا حجم بڑا ہے اور اس میں عام دماغ کے نصف زیادہ برین سیلز موجود ہیں تو ایسے افراد بھی جلد جمعیہ لینا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ زیادہ برین سیلز کی وجہ سے ان کا دماغ زیادہ درجہ حرارت پیدا کرتا ہے جس سے ٹھنڈا رکھنے کے لیے جمعیوں کا آگاز ہو جاتا ہے ناظرین جمعی بیماری کے وجہ سے بھی پیدا ہو سکتی ہے بہت زیادہ جمعیہ آنے کی وجہ میڈیکل سائنس کے مطابق یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کا دل ٹھیک کام نہیں کر رہا اور ہارڈ اٹیک یا فالی کا حطرہ ہے اور اس کی وجہ دماغ میں ٹیومر کا ہونا بھی ہو سکتا ہے ناظرین اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ آنکھیں بند کیے بینا چھینک نہیں لے سکتے ہیں ناظرین اس تجربے کو ازمائیے گا اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ تجربہ کیسا لگا موسیقی